شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مربی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا جہنمیوں کو جنتیوں سے پہچان لیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں انہوں نے کہا تو پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی وہی عمل کر رہا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا یا جو اس کے لیے آسان کر دیا گیا سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی کونسا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے آسان عمل کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر و سماحت لیکن اس نے پھر کہا اے اللہ کے رسول میرا ارادہ تو اس سے حل کے عمل کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دے اس میں اس کو متہم نہ ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے